دیکھیں میں ہوں آپ کا حوش اور دوست شارک شاہ اور اس وقت میں آپ کو ریبورٹ کر رہا ہوں پاکستان سیول ایویشن کے ہیڈکورٹر سے پاکستان سیول ایویشن کا جو ہیڈکورٹر ہے اس میں کافی ڈی جی آئے گئے اور یہی پہ ان کی سٹنگ ہوا کرتی تھی جب خاکان مرتزہ جب ڈی جی سیول ایویشن تائنات ہوئے اس کے بعد سے سیول ایویشن میں جو ہے وہ بدنظمی پیدا ہوئی اور ایک کرپشن کی مبینہ کرپشن کی جو ہے وہ لہر بڑی جس کے بعد جو یونین کے لوگ ہیں سیول ایویشن کے جو لوگ ہیں وہ اس میں کافی جو ہے وہ تشویش کی لہر جو ہے وہ پیدا ہوئی اور ان کے حقوق جو ہے وہ مارے گئے جس کی وجہ سے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے جس میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قومی ایڈ لائن ہے اس کا جو ہے وہ جو یورپین کنٹریز ہے اس میں بین نہ ہٹنا بھی شامل ہے چار سال سے زائد کا عرصے سے جو ہے وہ یہ پاکستانی ایڈ لائنز یورپ کنٹریز میں نہیں جا سکتی ایک اہم مسئلہ تھا جو کہ حل ہونا تھا آسانی سے حل ہو سکتا تھا وہ بھی حل نہیں ہو سکا اس وقت جو اب نئے ڈی جی جب سیویل ایویشن کا مقام تائنات ہوئے ہیں سیف انجم صاحب ان کی تائناتی کے بعد جو ایمپلوئیز یونین ہے جو سیویل ایویشن یونینز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ خوشی کی اس میں جو ہے وہ لہر توڑی ہے اور یہ اس وقت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تمام جو ہے وہ ایمپلوئیز اس وقت ہم بات کرتے ہیں زرین خان درانی صاحب سے جی سر مجھے بتائیے گا کیا کہیں گے کتنی خوشی ہے نئے ڈی جی میں آنے سے سر ہمارے پاس ساری ڈی جی آتے رہتے ہیں اور ایک روٹین کا مسئلہ ہوتا ہے مگر جب سے یہ چار سال سے یہ ڈی جی خاکان مرتضی تھے تو اس نے عوام کی پورے ایمپلوئیز کی تباہی پھیلی ہوئی تھی اور جس طرح آپ نے بات کی پی آئی کے جو ہے وہ روٹ وہ بھی نہیں بات کر سکا اور ساٹھے تین سو عرب روپے کا اس کے اوپر ہے کہ بھئی یہ اس نے نقصان پہنچایا ساٹھے تین سو عرب بہت بڑی بات ہے اس طرح ہمارے ساٹھے تین سو عرب پی آئی کے اوپر بھی ہیں تو وہ بھی ہم وہ بھی نہیں لے سکا تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور ہمیں اسی وجہ سے بہت خوشی ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے اس کا یہاں سے ٹینیور ختم ہو گیا اس کو یہاں سے بھگایا گیا اور ہم نے جی جی جو کیپٹن انجم صرف انجن ہے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حال کریں کیا کہیں گے آپ آج جو ہے وہ آپ لوگ خوشی کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان سب جو ہے وہ یونینز مل کے کیا کہیں گے کتنی بدنصبی کا شکار ہو گیا تھا یہ سب سے پہلے تو میں محترم وزیر آزم شعباز شریف کا جو ہے ان کے فیصلے کا خیر مقدم ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو کہ ہوا بازی کی سنت اور شیول ایوییشن اتھورٹی اور اس کے امپلوئیز کے لیے ایک بہتر فیصلہ ثابت ہوگا سیف انجوم یہاں آ چکے ہیں کچھ مسائل ایسے تھے کہ حکومتی پالیسیز پر عمل نہ کرنا اپنی منمانی کرنا اور جو ایمپلوئیز کے حقوق ہیں وہ انہیں ادا نہ کرنا اور ہوا بازی کی دوسرے اداروں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا یہ وہ کچھ وجوہات تھی جس کی بنیاد پر حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ موجودہ ڈی جی صاحب کو ہٹا دیا جائے کیونکہ جو بڑے بڑے میگا پروجیکس تھے دو سال کا ٹینور نورملی ڈی جیز کو ملتا ہے جس میں وہ پروجیکس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تین سال کے لمبے عرصے میں بھی کچھ تین سے چار سال کے عرصے لمبے عرصے میں بھی بڑے پروجیکس کمپلیٹ نہیں ہو سکے اور شرف ہر دھرمی کا مظاہرہ ہی نظر آتا رہا تو سیول ایوییشن کے امپلوئیز اور افیشرز حکومت وقت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہوابازی کی سنت کے لیے ایک بہتر فیصلہ ثابت ہوگا آج میڈم آپ جا کہیں گی آج جو ہے وہ آپ لوگ سب آپس میں مٹھائی تقشیم کر رہے ہیں کیا اتنی بڑی جو ہے وہ یہ مشلہ بن گیا تھا ڈی جی کا کہ برطرفی نہیں ہو پا رہی تھی اور اس کے پیچھے کس کس جو ہے وہ لوگ آتا کہ ان کو اب برطرف نہیں کیا جارہا تھا اتنی کرپشن ثابت ہونے کے باوجود دیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ جو ڈی جی کے اپنے اقتماعات تھے نا کہ پیسہ یہاں سے نکال کے غلط ہاتھوں میں دینا ظاہر سی بات ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے جس طرح سے وہ اپنے پرسنل ٹی اے ٹی اے اور پرسنل اپنی پراپرٹیز بنانا اور سی اے کو جو ہے لا وارس کر دیا تھا سی اے بلکل ایک طرح سے دو ہزار پیس سے لا وارس محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں وہ ایک بندہ لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کون ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہے جو خام خامے پریشنائز کر کے پوری سیویل ایویشن کو اور صرف اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اتنے ایمپلائز کو گردن سے پکڑ کے رکھیں گے کہ آن دیکھیں گورنمنٹ نے فورٹی پرسنٹ ڈیڈیکشن کا کہا کہ آپ فورٹی پرسنٹ سیلریز جو ہے وہ ڈیڈیکشن کر کے پھر آپ پینشن دیں ساری اداروں نے یہ کیا کہ فورٹی پرسنٹ ڈیڈیکشن کی لیکن پہلے جو ہے سیلری بڑھائی ہمارے ڈی جی صاحب نے پہلے ڈیڈیکشن کی اس کے بعد سیلری بڑھائی نقصان کس کو مطلب ہر طرح سے وہ چاہتا کہ ایمپلائز کو جو ہے آپ نقصان دو ہم جو مطلب ہر عید پہ ہمیں ایک بیسک وہ بونس ملتا تھا وہ بھیق منگوں کی طرح دو دو سال ہم اس کے آگے منتیں کرتے تھے بونس دے دیں بونس نہیں ملتا تھا ابھی بھی آدھا بونس فقیروں کی طرح اس طرح سے ملا ہے جیسے ہم یہاں پہ ساری زندگیاں ختم نہیں کر کے بیٹے ہوئے اس سے بھیق مانگنے آئے ہیں جی بالکل دیکھیں جو یونینز ہیں سیولی ویشن کی وہ اس وقت جو ہے وہ سراپا اعتجاج تھی سابق ڈی جی خاکان مرتوزہ کے خلاف مگر نئے ڈی جی ایسے جو ہے وہ امیدیں لگا لی ہیں سیف انجم قائم مقام جو ڈی جی ہیں ان سے جو ہے وہ امیدیں لگائی ہیں کہ وہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو بدنظمی کا شکار آہ خاکان مرتوزہ کے دور میں جو ہے وہ یہ رہا ہے اب جو وہ یہ اب یہ امید کی جاری ہے جو خاکان گو جو خاکان گو یہ بکن گو یہ بکن گو یہ بکن گو یہ بکن گو